جمعت المبارک کے دن اللہ کے یہ تین نام ہمیشہ کے لیے یاد کر لو آج جو وصفہ میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں یہ بڑا ہی طاقتور بڑا ہی مجرد بڑا ہی اسمود عمل ہے لوگ جمعت المبارک کے دن کو لا پرواہی میں گزارتے ہیں میں کہتا ہوں کہ جس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں فاقی ہیں میں ایک وقت کا کھاتے ہیں دوسرے وقت سوچنا پڑتا ہے کہ اب کہاں سے پیسہ آئے گا ایسے تمام بہن اور بائیوں سے میری گزارش ہے کہ جمعت المبارک کے دن اللہ کے یہ تین نام پڑھ کر رب کریم سے مانگو آپ کی در میں رسک اور دولت کا طفان آ جائے گا آج تک میں ہزاروں وصیفے بتا چکا ہوں لیکن یا غنیوں یا مغنیوں یا رساکوں کا یہ وصیفہ میں پہلی بار آپ کے حوالے کر رہا ہوں آپ نے اللہ کے یہ تین نام بتائے گے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے اگر آپ خود منمانی کریں گے خود عالم بننے کی کوشش کریں گے تو وصیفے کا فائدہ بلکل بھی نہیں ہوگا وصیفے کا فائدہ اسی کو ہوتا ہے جو بتائے گے طریقے اور ترتیب سے پڑھتا ہے آج تک میں نے آپ کو ہزاروں وصیفے بتائے لیکن یا غنیوں یا مغنیوں یا رساکوں کا یہ وصیفہ میں آج آپ کو پہلی بار بتا رہا ہوں کیونکہ میں بنے بنائیں وصیفے نہیں بتاتا میں آپ کو وہ عمال بتاتا ہوں جو پانچ چھ سو لوگوں نے اسمائے ہوں جن سے کم از کم پانچ چھ سو لوگ فائدہ اٹھا چکے ہوں جس سے پانچ چھ سو لوگوں کی حجات پوری ہو چکی ہوں اللہ والو پھر میں یہ عمل خود کرتا ہوں جب میں نے پانچ چھ سو لوگوں کے عزمانے کے بعد یہ عمل خود کیا اور میں حیران ہو گیا کہ اس عمل کی اتنی برکات ہیں اس عمل سے رسک اور دولت کا سلاب آ جاتا ہے تنگ دستیاں ختم ہو جاتی ہیں رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں بند کاروبار چل پڑتے ہیں سڑک پر بیٹھا فقیر بھی یہ وصیفہ پڑتا ہے تو اللہ بادشاہی عطا فرماتا ہے آج جو بیرے باہد بائی مکروز ہیں قرض اتنا ہے کہ لوگ دروازے پر آ کر گالیاں دیتے ہیں جب بھی فون اٹھاؤ تو قرض دار پوچھتے ہیں کہ پیسے کب دو گے گھر سے نکلنا مشکل ہو چکا ہے لوگ اپنے بہن بائی مو موڑ چکے ہیں ہر کوئی آپ سے دور باغتا ہے آج پیسے کا زمانہ ہے جس کے پاس پیسہ ہے اس کے بائی بہن بھی ہیں دوست یار بھی اسی کے ہیں آج جمعت المباری کے دن اللہ کے یہ تین نام ہمیشہ کے لیے یاد کر لو آج پیسوں کا رزق کا دولت کا ایک ایسا وصیفہ دے رہا ہوں جس سے میں نے خود بھی پڑا پہلے بے شمار لوگوں کو دیا جب لوگوں کے رپلائے آئے لوگوں کے کومنٹس آئے جسے دیکھنے کے بعد میں نے خود اندازہ کیا کہ یہ وصیفہ مجھے بھی کرنا چاہیے جب میں نے بھی جمعت المباری کے دن یہ وصیفہ پڑا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ رزق اور دولت کا سیلاب لے کر آتا ہے یہ گھر سے تنگ دستی کو پریشانی کو مسئیبتوں کو جڑ سے اکھار دیتا ہے آج اگر آپ بھی رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں گھر میں فاکے ہیں تنگ دستی ہیں ایک وقت کا کھاتے ہیں دوسرے وقت سوچنا پڑتا ہے کہ اب کہاں سے پیسہ آئے گا کہاں سے غیبی مدد آئے گی دکان پر گاہت نہیں آتے کاروبار بند ہو چکا ہے اب حالات اتنے خراب ہیں کہ کہیں سے کوئی مدد کرنے کو تیار نہیں ایسے برے حالات میں صرف جمعت المباری کے دن یہ وصیفہ پڑھیں انشاءاللہ اگلا جمعانے سے پہلے آپ کے حالات بدل جائیں گے اگلا جمعانے سے پہلے آپ اس قابل ہو جائیں گے آپ کو اتنی ترقی اور روچ مل جائے گا کہ لوگ پوچھنے آئیں گے کہ ایسا کیا کرتے ہو لوگ آپ سے آپ کی ترقی کا راست پوچھیں گے لوگ پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اپنی کامیابی کا راست تو بتا دو آج جمعت المباری کے دن بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو یہ وصیفہ پڑھے گا اگر کوئی بندہ ہر جمعت المباری کے دن تسلسل کے ساتھ یہ عمل کرتا رہتا ہے تو میں بار بار کہہ رہا ہوں دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کے عرصت کو چھین نہیں سکتی دنیا کی کوئی طاقت آپ کے کاروبار پر بندش لگا نہیں سکتی آپ کے گھر میں کبھی فکر و فاقہ نہیں آئے گا کبھی تندستی نہیں آئے گی کبھی بیماری نہیں آئے گی کبھی پریشانی نہیں آئے گی صرف آپ نے جمعت المباری کے دن منگتہ بن کر بیکاری بن کر فقیر بن کر اللہ کریم کے ان تین ناموں کو پڑھنا ہے اور یقین کے ساتھ پڑھنا ہے یقین پرندوں جیسا ہونا چاہیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ ہم سے زیادہ مضبوط ایمان تو پرندوں کا ہے جو نہ دکان پر جاتے ہیں نہ دفتر جاتے ہیں نہ کاروبار کرتے ہیں نہ سفر کرتے ہیں صبح خالی پیٹ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں گونسلوں سے نکلتے ہیں اس یقین سے کہ اللہ رسک عطا فرمائے گا اور شام پیٹ بر کر گھر میں آتے ہیں آج ہماری دکانیں بھی ہیں کاروبار بھی ہیں لیکن پھر بھی ہم سارا دن ڈپریشن میں رہتے ہیں کہ کہاں سے رسک آئے گا آپ نے پرندوں جیسے ایمان کے ساتھ جمعت المبارک کے دن اللہ کے ان تین ناموں کو پڑھنا ہے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ وصیفہ میں نے پہلے پانچ چی سو لوگوں کو بتایا ان لوگوں کا فیڈ بیک لیا جب ہر کسی نے کہا کہ اس وظیفے کے بے شمار کمالات ہیں پھر میں نے خود کیا اور خود جب دیکھا کہ یہ تو رات و رات امیروں کبیر کر دیتا ہے تو آج آپ کے حوالے کر رہا ہوں اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں صرف آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور تین افراد کو صدقہ اجاریہ کی نیت سے شیئر کرنا ہے اگر آپ کے شیئر کرنے سے کسی ایک کو بھی فائدہ ہو گیا تو اللہ آپ کے ساتھ اس کی بھی تمام نئے اجائز حاجتوں کو پورا فرمائے گا الوالو جمعت المبارک کے دن اس عمل کے بے شمار کمالات ہیں میں بغیر وقت ضائع کی آج کے اس عمل کی طرف چلتا ہوں اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک و شیئر کریں ایسے بہت سے وضائف بہت سے عمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا عمل کیا ہے جمعت المبارک کا دن ہے آپ صبح و فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں زہر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اثر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وصیفہ یہ عمل کر سکتے ہیں نہ ہی کوئی وقت کی پبندی ہے نہ جگہ کی کوئی قید ہے آپ چلتے پھرتے پڑھنے دکان میں پڑھنے سفر میں پڑھنے کاروبار میں پڑھنے لیکن آپ نے اس سمجھ کو کسی صورت نہیں چھوڑنا آپ نے جمعت المبارک کے دن تنہائی میں بیٹھ کر گھر کے خموش کونے میں بیٹھ کر سب سے بڑی بات موبائل آپ کے پاس نہ ہو آج ہم ایک ہاتھ میں تصویر پکڑ کر وصیفہ پڑھ رہی ہیں سامنے ٹی وی اون ہے ہاتھ میں موبائل ہے ایسے وصیفوں کا کوئی فائدہ نہیں آپ کسی بندے کو انٹرویو دینے کے لیے جاتے ہو چالیس پچاس ہزار کی نوکری کے لیے تو سج دچ کے جاتے ہو اس کے سامنے موبائل نہیں نکالتے اس کے سامنے غیر اخلاق کی حرکت نہیں کرتے کہیں وہ آپ کو نوکری سے نکال نہ دے وہ جب اللہ کے سامنے بیٹھتے ہو جو رازق بھی ہے خالق بھی ہے مالک بھی ہے ان اللہ علا کل شہن قدیر بھی ہے اس سے رب کے سامنے بیٹھتے ہو تو پھر موبائل ہاتھ میں ٹی وی ڈرامے دیکھ رہے ہو ایسے وصیفوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس لیے جمعت المبارک کے دن اگر آپ واقعی اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں اپنے گھر سے بے سکونی کا فکر و فاقے کا غربت کا تنگ دستی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں تو باوز و مسلح پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات پر درود پاک پڑھ کر وصیفے کا آغاز کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے اور جو لوگ جمعت المبارک کے دن درود پاک کی استعمائی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ اپنا پڑھا گیا درود پاک یا دس بار درود پاک پڑھ کر کومنٹ سیکشن میں ڈال لکھتے ہیں انشاءاللہ آپ کا نام استعمائی دعا میں شامل ہو جائے گا جمعت المبارک کے دن لاکھوں لوگ اس دعا میں شرکت ہوتے ہیں ان میں پتہ نہیں کون اللہ کا ولی ہے نیک بندہ ہے جس کی برکت و فضیلت سے آپ کی میری ہم سب کی نیک جائز حاجتیں پوری ہو جائیں اس لیے ضروری ہے کہ آپ درود پاک کی استعمائی دعا میں ضرور شامل ہوا کریں دس بار درود پاک پڑھ کر کومنٹ سیکشن میں ڈال لکھنا ہے اب آپ نے ویڈیو کو سکیپیا کاٹ کر نہیں دیکھنا آپ عمل کا وصیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں اگر اب بھی اپنی منمانی کی خود عالم بننے کی کوشش کی تو وصیفے کا فائدہ بھی نہیں ہوگا اور کوئی بھی حاجت پوری تک نہ ہوگی آپ نے جمعت المبارک کے دن وقت نکال کر تنہائی میں بیٹھ کر باوز و مسلے پر بیٹھنا ہے تین ساتھ یا گیرہ بات درود پاک پڑھنا ہے ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید و مجید اللہم مبارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید و مجید آپ نے ایک بار درود پاک بتائے گے طریقے سے پڑھ لیا پھر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے ہر انسان کو کوئی نہ کوئی ضرورت ہے کوئی نہ کوئی حاجت ہے آپ گھر جاتے ہیں گھر کے لیے پڑھ لیں نوکری کے لیے پڑھ لیں شادی کے لیے پڑھ لیں قرض اسے نجات کے لیے پڑھ لیں دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت کے لیے آپ یہ وصیفہ پڑھ سکتے ہیں صرف نیت کرنے کی دیر ہے انشاءاللہ آپ کی ہر مراد ہر حاجت پوری ہو جائے گی اپنے الفاظ میں نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وصیفے کا آغاز کریں تو اس تصمیہ سے جیسے ہی آپ تو اس تصمیہ پڑھتے ہیں تو تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جائے اس میں برکت ہوتی ہے اس میں خیر ہوتی ہے تا اس تصمیہ پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے جو وصیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کے تین ناموں کا وصیفہ ہی جو آپ کو آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے آپ نے یا غنیو یا مغنیو یا رساکو کو پڑھنا ہے یہ تینوں اللہ کے صفاتی نام ہیں اور تینوں رساکو اور دولت کے خاص وزائف ہیں آج کا وصیفہ ان لوگوں کے لئے ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ سے مانگا رساک نہیں ملتا کاروبار نہیں ملتا ہمارے گھر سے فکر و فاقہ ختم نہیں ہوتا جب سے ہو سمالی ہے اپنے بڑوں کو بھی گربت میں دیکھا ہے اور آج تک ہم بھی گربت میں ہیں تو ایسے تمام بہن بھائی ایک بار جمعت المبارک کے دن یہ وصیفہ پڑھیں انشاءاللہ جب بھی پیسوں کی ضرورت پڑے گی آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ کیسے اللہ کی ذات غیب سے آپ کو رساک اور دولت اتا فرمائے گی یا غنیوں یا مغنیوں یا رساکو کو آپ نے پڑھنا ہے یا غنیوں یا مغنیوں یا رساکو کا مطلب ہے یا غنی غنی کر دینے والا یعنی فقیروں کو بادشاہ بنا دینے والا یا مغنی کا مطلب ہے بخوز زیادہ دینے والا یعنی رساکو اور دولت سے مالا مال کرنے والا اور یا رساکو کا مطلب ہے بہت زیادہ رساک دینے والا ان ناموں کی بہت تأثیر ہے بہت طاقت ہے میں نے بتایا ہے آپ کو کہ یہ وصیفہ پہلے پانچ چھ سو لوگوں کو اسمایا جب پانچ سے چھ سو لوگوں کو فائدہ ہوا ان کی حجات پوری ہوئی ان کی غربت تنگ دستی کا خاتمہ ہوا پھر میں نے یہ وصیفہ خود پڑھا اور میں حیران رہ گیا کہ اس وظیفہ نے ایک رات میں رساک کی تمام تنگ دستیوں کو ختم فرما دیا یہ وصیفہ رساکو اور دولت کا اتنا طاقتور وظیفہ اور آج تک کسی نے جمعت المبارک کے دن یہ وصیفہ کسی کو بتایا ہی نہیں مجھے اندازہ ہوا کسی نے کراس کوئی نہیں بتا تھا میں نے آج سے نیت کی ہے کہ میں تمام دکھی انسانیت کے لیے وہ طاقتور وصیفہ لے کر آؤں گا جن کے لیے لوگ جالی پیر فقیر بڑے بڑے حدیعے لیتے ہیں بڑے بڑے نوٹوں کے بندل لیتے ہیں آج آپ نے یہ وصیفہ خود بھی پڑھنا ہے ویڈیو کو ایک بار لائک کرنا ہے تین افراد کو شیئر کرنا ہے صدقہ اجاریہ کی نیاز پھر دیکھیں کہ یہ وصیفہ آپ کو کتنے رنگ لگاتا ہے کتنی خیریں ہوں گی کتنی برکتیں ہوں گی کتنی جلد آپ کے حالات پدل جائیں گے آپ نے یا غنیوں یا مغنیوں یا رساکو کو پڑھنا ہے یا غنیوں یا مغنیوں یا رساکو کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا یا غنیوں یا مغنیوں یا رساکو کو ملا کر پڑھا تو دو بار ہو گیا یا غنیوں یا مغنیوں یا رساکو کو ملا کر پڑھا تو تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ نے یا غنیوں یا مغنیوں یا رساکو 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 کو ہاتھ کی امیوں پر پڑھ لیں تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں آپ نے سو دانوں کی ایک تسبیح کرنی ہے اب سو کا مطلب ہے کہ سو بار ہی پڑھا جائے اگر آپ کم پڑھتے ہیں زیادہ پڑھتے ہیں کتاہی سے لا پرواہی سے جلد بازی سے کوئی غلطی کتاہی ہو جاتی ہے تو پھر وصیفے کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے اس لیے ضروری ہے کہ سو کا مطلب ہے سو بار پڑھا جائے گن کر چاہیں تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں ہو سکے تو ڈیجیٹل تسبیح پر پڑھ لیں ڈیجیٹل تسبیح پر ہوتا یہ ہے کہ غلطی کتاہی کی گنجائش کم ہو جاتی ہے آپ جتنا پڑھتے ہیں اس پر نمبر ہی گاتی ہے کہ آپ نے کتنی بار پڑھا ہے یا غنیوں یا مغنیوں یا رساکو کو سو بار گن کر پڑھتے جائیں اور دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے مانگتے جائیں دل ہی دل میں اپنی حاجت کے لیے مانگتے جائیں آپ اللہ کریم سے جو بھی مانگیں گے سو فیصد گرنٹی کے ساتھ ملے گا اگر کوئی بے گھر ہے کرائے کے مکان پر رہتا ہے اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے تو یا غنیوں یا مغنیوں یا رساکو پڑھ کر مانگیں اگر کوئی کرزدار ہے کرز ختم ہونے کا نام نہیں لیتا کرز اسے مکمل نجات کے لیے پڑھ لیں یا غنیوں یا مغنیوں یا رساکو پڑھتے ہیں آپ کے کروڑوں کا کرز جس کے لیے لوگ بار بار فون کرتے ہیں اور آپ کو زلیل کرتے ہیں کہ پیسے کب دھو گے آپ کے دروازے پر آتے ہیں آپ کے رشتے دار محلے کے سامنے آپ کو تانے کستے ہیں آج یہ وصیفہ پڑھنے کی دیر ہے کرزداروں کے کرز سے نجات ہو جائے گی اگر کوئی بے اولاد پڑھتا ہے تو اللہ اولاد سے گنی کر دے گا اگر کوئی رشتوں میں پریشان ہے تو رشتوں کے بہترین اسپاپ ہو جائیں گے یہ جمعت المبارک کے دن کی خاص تسبیح آج تک جس نے پڑھی اللہ نے کبھی کسی کو محتاج نہیں چھوڑا اللہ نے کبھی کسی کو غربت تنگ دستی میں نہیں چھوڑا اللہ نے حالات کو بدل دیا رکاوٹوں کو ہٹا دیا بندشوں کو توڑ دیا رات و رات غیب سے فرشتہ آتا ہے دروازہ کھٹ کھٹا کر پیسے دے جاتا ہے یقین کامل سے پڑھیں گے اللہ پر ایمان رکھ کر پڑھیں گے جو رات کو دن اور دن کو رات بھی بدل سکتا ہے وہ ہماری غربت کو تنگ دستی کو بھی جڑ سے ختم کر سکتا ہے یہ عمل آپ نے خود بھی کرنا ہے اس کے مزید فائدے لینا چاہتے ہیں تو صدقہ اجاریہ سے تین لوگوں کو شیئر کرنا ہے ایک بار ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر کرنے سے آپ بھی صدقہ اجاریہ کی چین میں داخل ہو جائیں گے سب سے امپورٹن بات آپ نے یا غنیوں یا مہنیوں یا رساکوں کو پڑھتے دورانت دائیں اور بائیں کندے پر نظر ماننی ہے یا غنیوں یا مہنیوں یا رساکوں کو پڑھتے جائیں دائیں اور بائیں کندے پر نظر مانتے جائیں دونوں کندوں پر فرشتے مجود ہیں ایک پر نیکی کا فرشتہ ایک پر بدی کا فرشتہ جب آپ دونوں کندوں پر نظر مانتے ہوئے یا غنیوں یا مہنیوں یا رساکوں کو پڑھتے ہیں تو دونوں فرشتے نام اعمال لے کر جب اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آج تیرے بندے نے تجھے تیرے ناموں سے پکارا ہے اور اللہ والی فرماتے ہیں جب کوئی بندہ اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارتا ہے تو بیٹھے بیٹھے ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے پھر اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے فرشتوں گواہ رہنا میں نے اس بندے کو غنی کیا میں نے اس بندے پر رسک کے دروازے کھول دیئے میں نے اس کی تنگدستی کو اٹھا لیا اسپائشوں کو ختم کر دیا بندشوں کو توڑ دیا خدا را جمعت المبارک کے دن اللہ کریم کے یہ تین نام ایک بار میرے بتائے گے طریقے سے لازمی پڑھئے گا میں نے آپ کو ایک ایک چیز سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے عمل پڑھنے کا طریقہ بتانے کی پوری کوشش کی ہے جو بہنبائی ویڈیو مکمل دیکھے گا اس سے عمل کی سمجھ بھی آئے گی وظیفے کا فائدہ بھی ہوگا آپ نے اسے ایک تسبیح کو پڑھ کر آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہی جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا وظیفہ مکمل ہوتے ہی ایک بار کومنٹ سیکشن میں آپ نے الحمدللہ لازمی لکھنا ہے اللہ کا شکر کرنا ہی کہ اللہ نے آپ کو توفیق اطاف فرمائے کہ آپ اللہ سے رسک دولت اور خوشیاں مانگ سکیں اللہ والے فرماتے ہیں یہ وصیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جسے اللہ تعالی رسک اور دولت سے نوازنا چاہتا ہے جس پر اپنی رحمتوں کا سایہ کرنا چاہتا ہے اس دیئے وظیفہ مکمل کرتے ہی ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لازمی لکھے گا اور اپنے ہاتھ سے دس پیس پچاس سو جتنا خوشہ کے صدقہ خیرات کیجئے صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہی مشکلات پریشانی کو ختم کرتا ہے دعا ہی کہ اللہ کری میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگ الہی میں قبول و منظور فرمائے جو مانگا مقدر فرمائے جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا اللہ ہم سب کا حامل ناصر ہو ملتے ہیں ایک اور وصیفے کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اور اس جمعت المبارک کے دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے یقین کامل سے کرنا ہے اللہ ہر نیک جائز حاجت کو پورا فرمائے گا